باب المدانش اور حاضرینِ محفل السلام علیکم میرے حضور کے نقشے قدم جہاں ٹھہرے زمانے بھر کے ہدایت کے وہ نشان ٹھہرے جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفلِ اقدس وہ آسمانِ ہدایت کے کہکشان ٹھہرے جہاں جہاں پر گرے ارکِ پاک کے موتی وہیں وہیں پہ بہاروں کے کاروان ٹھہرے صدریانی وقات قرآنِ پاک انقلاب آخری کلام ہے نزولِ قرآن کا مقصد اس کام میں عارض ہوئے حص کو زندہ اور نکھار پیدا کرنا مقالمِ اخلاق کی تکمیل کرنا علم و حکمت کے ذریعے کلک کا تجزیہ کرنا محبتِ الٰہ کو شمعِ رحمت بنانا اور بنی نو انسان ایسا نکلاق کی نعمت سے یقصہ طور پر مستفد ہو سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے روحِ زمین پر ازجار کا ختمہ تو ہو سکتا ہے مگر سرورِ کونین کی صیرت و اخلاق میں سے کسی بھی پہلو کا آہاتہ نہ ہو سکتا صدیقہ کائنات سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا فرمایا کانا خلق القرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے کچھ اخلاق نے کر لی کچھ کردار نے کر لی مسخر ساری دنیا شاہِ برار نے کر لی صدرِ علی وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاقِ حسنہ سے اٹھ کے گوار معاشرے کو تہذیب و شاہستگی کا نمونہ بنا دیا دنیا انسانیت میں ایسی تبدیلیاں برپا کی جو آج تک کوئی نہ کر سکا عرب کے بدو چند پرسوں کے اندر انسانیت شرافت محبت شکت اور اخلاقی ان بلندیوں پر جاں پونچے جہاں موجودہ دور کا محضب انسان پونچنے سے کاثر ہے رحمت سے نوازہ ہے زمانے کو نبی نے انسان کو سکھائیں ہیں ہدایت کے کرینے حضور کی سیرت سے جلا جس نے پائی حضور کی یادوں سے منور ہوئے سینے صدر علی وقار اخلاق نبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی عرب جو کفر و زلط کے ہندیرہ میں غرق تھا ایسا منور ہوا کہ ان کے کل کے بدوں کے لئے انسانیت کا منارہ بن گئے اور ایسی مثالیں انہوں نے اپنے کردار کے لئے پیش کی کہ رہتی دنیا تک انسانیت ان پر فخر کرتی رہے گی کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے اخلاقوں کردار پر جھوم ہوتا آپ نے اخلاق کی وہ مثالیں کائم کی کہ دشمن کی زبان پر بھی آپ کے اخلاق کریمہ کے قصیدے جانے ہیں صدر علی وقار آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے اخلاق کے اخلاق سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہیں صدر علی وقار آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے اخلاق سیرت پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری تقدیر بدل جائے گی دورفشانی نے تیرے کتروں کو دریا کر دیا دورفشانی نے تیرے کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو بھی مسیحہ کر دیا آپ کی سموٹوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین چیلل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹر شانے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں